بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 117 دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دعی اور اس کا مطالعہ دعوت کے بانی حضرت جی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی عمومی دینی زب و حالی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مختصر سا نساب مقرر کیا تاکہ اس محنت کو کرتے ہوئے اس نساب پر عمل کرے اور پھر آہستہ آہستہ سارے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے تبلیغی نساب کیا ہے تبلیغی نساب یہ ہے کلمہ نماز علم و ذکر اکرام مسلم اخلاص نیت تفریغ وقت ابتداء میں تقریباً سانٹھ نمبر تک چلے گئے تھے پھر غور و فکر کرتے کرتے یہ انشرا ہوا کہ چھے نمبر کافی ہے اور اسی پر اکتفاق کیا گیا اور آج تک الحمدللہ یہ تسلسل جاری ہے ان میں پانچ نمبر تو وہ ہیں جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم فرمائی تھی جن کا ذکر سور طاہا میں اس طرح بیان ہوا ہے تبلیغی چھے نمبر یا موسیٰ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی کلمہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں عبادت صرف میری ہی کی جائے دوسرے اقیم الصلاة لذکری نماز میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو نمبر تین فَاسْتَمِعِ لِمَا يُوحَا پس آپ وہی کو غور سے سنو علم وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ ذِكْرِ اور میرے ذِكْر میں سُسْتِی نہ کرو قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا یعنی اکرام مسلم فرعون سے نرمی سے بات کرو تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور اللہ سے ڈرے اخلاص نیت وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرُ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرا معاوضہ تو اللہ دے گا یہ جملہ سارے نبیوں نے کہا ہے اور تفریغ وقت اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا جاؤ فِرْعَون کے پاس فائدہ یہ چھے نمبر اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل پیکج اور نساب ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی ضرورت ہے مثلاً ایک شخص بغیر کلمے اور بغیر ایمان کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ سرے سے ناکام ہیں دوسرے شخص کے پاس کلمہ تو ہے لیکن نماز نہیں پڑتا تو یہ بھی نامکمل مسلمان ہیں تیسرے شخص کے پاس کلمہ ہے اور نماز ہے مگر اپنی سوچ کے مطابق ہیں بغیر علم کے اور بغیر ذکر کے تو یہ بھی نامکمل مسلمان ہوا چوتے شخص کے پاس کلمہ نماز علم ذکر سب کچھ ہے مگر دوسروں کے حقوق مارتا ہے بے اکرامی کرتا ہے تو یہ بھی نامکمل اسلام ہوا پانچوے شخص کے پاس کلمہ نماز علم ذکر اکرام مسلم وغیرہ سب کچھ ہے مگر سب دکھلاوے کے لیے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہیں تو یہ بھی نامکمل مسلمان ہوا چھٹے شخص کے اندر پانچو صفات یعنی پانچو نمبر ہے مگر دل فکر رسول سے خالی ہے امت مسلمہ کے دین کی فکر نہیں کرتا تو یہ بھی نامکمل مسلمان ہوا یعنی یہ چھے نمبروں کے اندر سارا دین سما گیا اب جتنے دوسرے امور دینیا ہے سب انہی چھے نمبروں سے منسلک ہیں چاہے ایمانیات ہو کے عبادات معاشرت ہو کے معاملات سیادت ہو کے سیاسیات درویشی ہو کے مادیات سب کچھ انہی چھے نمبروں کے اردگرد گھومتے ہیں دعوت و تبلیغ کی ساری عمارت قرآن اور حدیث اور صیرت صحابہ پر کھڑی ہوئی ہے یہ یاد رہے کہ تبلیغی چھے نمبروں کا انکار کرنا یا ان کا استہزا کرنا یا ان کا استخفاف کرنا کفر اور فسق ہے اس لیے کہ یہ چھے باتیں نصر قرآن سے منسوس ہیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں بہت سے اہل علم دانستہ یا نادانستہ طور پر چھے باتوں کا تمسخر کرتے ہیں یا انہیں معمولی جانتے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے جوہد اور قربانی اور انشراء جو لوگ جستجو اور کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں تو یقینا ہم ان پر راہیں کھولتے رہتے ہیں یہ جوہد اور کوشش صرف دین کی حد تک محدود نہیں بلکہ ہر ہر اس چیز کو محیط ہے جسے انسان حدف بنا کر محنت کرے مثلا تجارت، زراد، سائنس، ٹیکنالوجی، سیاست اور دینی لائن میں قرآن، حدیث، فقہ، دعوت، لغت، عدب، تسکیہ نیز جو شخص بھی کسی چیز کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے تو اس کی باری کیاں اور اس کے اسرار اس پر کھلنے لگ جاتے ہیں اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہاں البتہ دینی اصول کے تحت ہر منکشف چیز اور اسرار کو کتاب اور سنت اور سیرت صحابہ سے ملا کر دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ منکشفہ بات اور رموز کتاب اور سنت اور سیرت صحابہ کے خلاف تو نہیں ہیں اگر موافقت میں ہیں تو اسے قبول کرنا ہے اور اگر مخالف ہیں تو انہیں چھوڑنا ہے موافقت اور مخالفت کا معیار صرف تین چیزیں ہیں نمبر ایک کتاب، نمبر دو سنت اور نمبر تین سیرت صحابہ ان تینوں مراجع کے علاوہ کسی شخص کا بھی قول یا تشریح اور تفسیر اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان کے اقوال اور تشریحات اور تفسیر کتاب اور سنت اور سیرت صحابہ کے موافق ہیں موافق ہیں تو انہیں قبول کیا جائے گا ورنہ رت کیا جائے گا تضاد اور ٹکراؤ مولانا محمد سعید صاحب کی تقاریر اور تشریحات کے ایک ایک لفظ کا جائزہ لیا گیا الحمدللہ ساری تشریحات کتاب اور سنت اور سیرت صحابہ کے موافق ہیں ثبوت کے طور پر ہماری قسطوں کو پڑھیں مفتی سلیمان نا اہل غازی آبادی مدزلہو کا سترہ صفحات پر مشتمل مسودہ پڑھے حضرت مولانا سلمان مظاہری کا مسودہ جو بائیس صفحات پر مشتمل ہے وہ پڑھے شیخ المشائخ مفتی نیوال الرحمن صاحب امیر شریعت امریکہ کے مدلل بیانات یوٹیوب پر آ سکتے ہیں اسی طرح سے حضرت مولانا محمد عیسیٰ منصوری صاحب کی تقاریر جن کا ایک ایک لفظ حقائق اور دلائل پر مشتمل ہے یوٹیوب پر سنیں ہم دیگر ان سب تقریروں اور تحریروں کو مردود قرار دیتے ہیں جن میں نہ قرآن ہو نہ حدیث اور نہ سیرت میڈیا پر جتنی باتیں اور تقاریر گشت کر رہی ہیں جن کا نہ کوئی مرجہ ہے نہ کوئی ثبوت یہ سب گمرہ اور بدچلن معتزلہ اور اہل کلام کا بقایا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ قرآن نہ حدیث اور نہ ہی سیرت ہے ان کے پاس صرف غیر منقلہ حجت بازی کہ جس میں زید بکر کے حوالے سے بات ہوتی مثلا دیوبند کا فتوہ فلاں کا کہنا ہے کہ لا یعنی بدکلامی وغیرہ وغیرہ فتوہ دینے کے احکام فتوہ کسی کا بھی ہو اس کے لئے تین باتیں ضروری ہیں نمبر ایک مصطفی کا نام ہو تاریخ ہو پتا ہو اگر مصطفی کا نام نہ ہو تو یہ فتوہ نہیں بلکہ احکامات سے بھرا ایک نصیت نامہ ہیں جیسے دیگر کتب کی عبارتیں دار العلوم دیوبند اور اس کے مفتیان کرام نے مصطفی اور اس کا پتہ آج تک نہیں دے سکے البتہ مہاراشتر کے بھائی الطاف کے پوچھنے پر مفتی صاحب نے خلے لفظوں میں کہا کہ وہ ہمارا فتوہ نہیں تھا بلکہ مولانا سعید صاحب کو ایک نصیت تھی اس گفتگو کی کلیفز بہت عام ہیں لطیفہ جو لوگ فتوہ اور نصیت میں فرق نہیں کر سکتے وہ بلکل اسی شخص کی طرح ہے جو بیوی اور منگیتر میں فرق محسوس نہ کرے اور کہے کہ منگیتر بھی تو انقریب بیوی بننے والی ہے دونوں میں کیا فرق ہے یہی حال اکثر مولوی صاحبان کہیں کہ وہ دار العلوم دیوبند کے نصیت کو فتوہ سمجھ بیٹھے ہیں دوسری اہم بات فتوے کی یہ ہوتی ہے کہ آسانی فہم کے لیے سارے مضمون کی کئی کئی شقے بنائی جاتی ہے اور ہر شق پر تفصیلی بحث کی جاتی ہے اور اس پر قرآن حدیث اور سیرت سے حوالے کلم بن کیا جاتے ہیں پھر اگر بات اہم ہو تو اپنے زمانے کے مفتیان کرام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ان کی بھی رائے لی جاتی ہے اور پھر سب کی آرام ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور استخارہ کی شکل میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اس چیز سے کرے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا اور تم خیانت والوں کی طرف داری سے بھی بچنا اور استغفار کرنا یقیناً اللہ بخشنے والا ہے فائدہ ہمیں اچھی طرح یاد ہیں بدنام زمانے رشدی پر فتوہ دینے میں تاخیر لگی لیکن مولوی سعید صاحب پر لب کو شائی کرنے میں مادر علمی نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور نہ ہی مصطفتی کا آج تک کوئی نشان ملا اور نہ ہی اپنی رائے دنیا کے دیگر علماء کرام پر پیش کی اور کوئی رائے لینا مناسب نہیں جانا ہم دار العلوم سے اس وقت تک پوری وضاحت کا مطالبہ کرتے رہیں گے جب تک کہ باغی گروپ والے اور ان کے طرف دار مرکز نظام الدین اور مولانا سعید صاحب پر بھونکنا نہیں چھوڑ دیتے مولانا سعید صاحب کے معیدین کے مسودوں اور بیانوں پر توجہ نہ دے کر وفاو کا کل ذی علم علیم کا علانیہ انکار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے سوا کسی کو اہل علم مانتے بھی تو نہیں اس لیے چودہ تفاصیر کے ترجموں اور تحقیق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں باغی گروپ کے نزدیک انہیں بزرگوں کی تشریحات اور تسریحات درست تھے جنہیں وہ بزرگ مانتے ہیں باقی اکابر امت کی تفاصیر اور تشریحات کو وہ قابل قبول نہیں سمجھتے جیسا کہ تفسیر روح المعانی مظہری صفت التفاصیر معرف القرآن ابن کثیر زلال القرآن بیزاوی وغیرہ وغیرہ گویا باغی گروپ اور ان کے ہم خیال علماء کے نزدیک دین کا مرجع ان کے اپنے منتخب کردہ علماء اور ان کی کتب اور تفاصیر ہی رہ گئی ہیں تم بھی اگر باغی گروپ اور ان کے ہم نواء علماء مولانا ساتھ صاحب کی تشریحات اور تسریحات کو کتاب اور سنت اور صیرت صحابہ کے خلاف دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں تو جھگڑائی ختم پھر ہم باغی گروپ اور ان کے ہم خیال علماء کی تحقیق کو دنیا بھر کے علماء کے پاس ارسال کرتے ان کے فتوے اور آرہ کو کتابی شکل دے کر عوام میں باٹھ کر اس فتنے کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کا انتظام کر دیتے فائدہ بغاوت کا یہ فتنہ دیگر اور فتنوں کی طرح نہیں ہے کہ اٹھا اور ختم ہو گیا البتہ یہ فتنہ دعوت اور اس کی اجتماعیت کو بھسم کرنے کے لئے تیار کیا گیا تھا اس لئے اس فتنے کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے جس طرح ماضی میں موتزلہ اور خوارج کا ہوا تھا تاکہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں اور کسی کو پھر سے دوبارہ دعوتی کام اور مرکز نظام الدین کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو اس فتنے کے محرک آلے کار طبقہ مالی سپورٹ کرنے والے اور وہ اغراض پسند لوگ جو دعوت کا چوہ پہن کر دنیا کو دھوکہ دیتے رہے اور وہ علمی ادارے اور مدارس اور ان کے ذمہ دار جو حقیقت کو دبا کر رکھنا چاہتے تھے سب کی باوت تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے اس لئے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ام الحسنات یعنی سارے دینی کاموں کی ماں کی حصیت رکھتا ہے تعلیم و تعلم اور تسکیہ اور سب دینی کاموں کو اسی محنت سے پانی ملتا ہے اس کام کے ساتھ رکتی برابر کی مخالفت سارے دینی شعبوں کو کمزور کر دیتی ہے دنیا کے لوگ دار علوم کو تبلیغ کی برکت سے جانتے ہیں اس لئے کہ برسغیر والے فقہ ہنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں باقی دنیا کے لوگ ہنفی نہیں ہیں نہ انہیں ہمارے مدارس کے فتو کی حاجت ہے اور نہ ہی سلوک کی ان کے اپنے علماء ہیں اپنے فقہ ہیں انہیں دیوبن سے کیا مطلب یہ تو تبلیغی کام ہے جو سارے عالم کو یہاں تک کیا ہوا ہے سارا عالم دعوتی کام سیکھنے اور سمجھنے میں نظام الدین مرکز سے مربوط ہیں اور مرکز کے علماء دیوبن اور دیگر مدارس سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہمارے اپنے مدارس کو لوگ جانتے ہیں جہاں تبلیغ پہنچی وہاں دیوبن پہنچا اگر دار العلوم درجن دو درجن افراد کو خوش کرنے یا ان کی شخصیات کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی تائین میں لکھنے اور کہنے لگے تو اس سے نقصان صرف دار العلوم دیوبند ہی کا ہوگا نہ کہ تبلیغی کام کا اہل حدیث اور سلفیوں نے پہلے ہی سے دار العلوم دیوبند کے ساتھ نبر و آزمائی جاری رکھی ہوئی ہے اقائد اور تصوف کے عنوان پر اب اگر دار العلوم اہل تبلیغ کو بھی اپنا حریب گردان نے لگ جائے اور اہل تبلیغ بھی بدزن اور نالا ہو جائیں تو باقی کیا رہ جائے گا پہلے کے لوگ افراد کی عظمتوں کے قائل ہوتے تھے اور آنکھ بن کر اپنے مد کر کے اپنے معزمین اور محترمین کے پیچھے چلتے تھے آج کے دور میں لوگ مسئلے کی سند اور دلیل کے پیچھے چلنے کا شوق رکھتے ہیں ہماری دلیلیں ان لوگوں کی قرآن اور حدیث اور صیرت کی دلیلوں کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی بقول ہمارے ایک دوست مفتی صاحب کے کہ ایک خاتون نے مسئلہ دریافت کیا میں ہمارے فتاوہ کی لائن سے ایک گھنٹا بات سمجھاتا رہا آخر میں میں نے بڑے عدب کے ساتھ کہا کہ مفتی صاحب اگر آپ یہی گفتگو اللہ کے نبی کے الفاظ میں یعنی حدیث کے حوالے سے بتلا دیتے تو بندی بڑی مطمئن ہو جاتی مفتی صاحب نے کہا مجھے اس قدر کفت ہوا کہ میں نے فون رکھ دیا اور مفتی صاحب نے فرمایا لوگوں کے اس بدلتے ہوئے ذہن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اگلے دس برس میں ہم پرانے طرز افتا کے مفتی بینک کرپٹ ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم سے شاید ہی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے التماس یہ وقت آپس ہی تنازے اور فتوہ بازی کا نہیں ہے پچاس سال پہلے جس طرح تعلیم اور تبلیغ شیر و شکر بن کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے آج اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے خدارہ چند مالداروں اور اگراز پسند لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر عالمی تبلیغ اور عالمی امیر حضرت مولانا سعید صاحب اور ان کے رفقہ کے ساتھ دیانت داری کا رویہ رکھیں اور مفسدین یعنی عالمی شورہ اور اس کے متبعین کی باتوں میں نہ آئیں اللہ ہی ان کی ہدایت فرمائیں اس لیے کہ بڑے مثال دیتے ہیں اور وہ مثال سو فیصدی صحیح اور درست ہیں اور وہ یہ ہے تبلیغ کا صدرہ کہی نہ بگڑا اور تبلیغ کا بگڑا کہی نہ صدرہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلر مطلب نکالوگے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کروگے اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رکھ پڑے جاؤ گے سنو وہ سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے زن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیوے دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں